بلابل بھٹو زرداری بلابل بھٹو زرداری بلابل بھٹو زرداری کی آبد پر میرپور خاص کے شہری جعوید قریشی کے احتجاج شہری کا کہنا ہے ٹرین حادثے کے بعد ہسپتال انتظامیاں تعاون نہیں کر رہی گیارہ ساتھیوں اور بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں بلابل بھٹو معاملے کا نوٹ اس نے ملتانہ لیاقت پر میں ٹرین میں اسی ساتھی جل گئے مر گئے کود گئے کوئی رپورٹ نہیں کوئی انکوائری نہیں ہم رو رہے تین دن سے بلاوہ صاحب سے مطالبہ ہے پنجاب میں ہماری آواز کو اٹھا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان مزاد کے ملتان آمد وزیراعلا بغیر پروٹوکول کے خودجیب چلا کر ہمشیہ کے رہ پہنچے رحیمی آرخان ٹیٹی دل کے جھنڈ بے لگام انتظامیاں ٹیٹی دل کے خاتمے کی بجائے موسمی تبدیلی کا انتظار کرنے لگی ڈریکٹر جنرل ایگریکلچر پروٹیکشن سید زفریاب حیدر کا کہنا ہے ٹیٹی دل کے خاتمے کے لیے چانسر ٹیمیں تشکیل دی گئیں ٹیٹی دل جنڈ پندرہ نمبر کے بعد فراد ہو جائیں گے لیاکتپور کے گرد و نوامے ٹیٹی دل کا حملہ کسان فریشان مہتمہ زراد کی ٹیم میں مختلف علاقوں بھی پہنچ گئیں نظامی آلہ پنجاب زراد سید زفریاب حیدر ٹیم کے حملہ کسانوں کو دول بیٹنگ کی ہدایت کرتی سارہ تیز کام کے چار زخمی برن یونٹ ایک نشتر حسبتال میں زہر علاج 38 سالہ زاہد 45 سالہ آفتر اور 25 سالہ کاشیف صحتیاب ہونے پر ڈسچارج ادھر رہیم یارخان شیخ سید حسبتال میں بھی تین زہر علاج زخمی حالت بہتر ہونے پر ڈسچارج کر دیئے گئے ٹرینوں کے آئیروز حاصلات کے باعث مسافر خوف زدہ ٹیز کام حافظے کے بعد ٹرینوں میں مسافروں کی تعداد کم ہونے لگی ٹرین آپریشن بھی مطافظ ریلوے حکام کے بطابق مسافروں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں مسافروں کی جان مار کا تحفظ ریلوے کی ذنگاری ہے ملتان ریلوے کا اللہ ہی حافظ ملتان ریلوے میں سفری ٹکٹ پر پرانے کرائے درز ریلوے انتظامیہ پرانے ریٹ کی ٹکٹ کو مہنگی کر کے فروخت کرنے لگی ریلوے نے تقریباً چار ماہ قبل سفر پر قرائے بڑھائے تھے ریلوے نے چار ماہ بعد بھی نئی قیمت کی ٹکٹ تک جاری نہ کی ریلوے میں سفری سہولیات بھی ناپیت ہونے کے برابط ملتان لیڈی ہیلس ورکرز نے پولیو بائیکارٹ مہنگ کا اعلان واپس لے لیا ورکرز کے مطالبات منظور سردر نیشنل پروگرام ہیلس ایمپلائیز ایکسیشن شادی آرشب کا کہنا ہے کہ چار نومبر کو پیل فورسز ڈیوٹی سر انجام دیں گی ڈائنگ کیڈر کے خاتمے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا سکیل اپگریڈیشن اور سروس ٹرکچر کی منظور پر بھی کام ہوا رحیمیار خان میں ڈینگی کے بار جاری شیخ سید ہسپتال میں ڈینگی کے شبے میں ایک مریض داخل بلڈ نمونے لیبارٹری بھی بھی بھیجوا دیئے گئے رہنگی کے دوش مریض آئیسولیشن وارڈ میں ذرا علاج 23 میں سے 22 تحتیاب ہونے کے بعد ڈسچارچ سرکاری و نیجی تعلیمی داروں میں اس رازہ کے مفائل فون کے سمال پر بابندی آئے والدین کا کہنا ہے کہ ٹیچرز میں پڑھانے سے زیادہ موبائل پر وقت سرف کرتے ہیں موبائل فون کوٹ ادو میوسپل اتظامیہ کی گفتت شہر کا مین کمرشل اور رہائشری علاقہ کچھرا کنڈی میں تبدیل شہر کے انٹری پرائنٹ سے شمالی بھاتت پر کچھرا پھینکا جانے لگا ڈاکٹرون زیادہ فضا میں شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا اہل علاقہ کا ڈیپٹی کمیشنر سے فوری کچھرا ہٹانے کا مطالب دیرغازی خان میں سبزی منڈی میں صفائی کے ناکس انتظامات جگہ جگہ گنڈی کی گیٹھے فضا پاسم زدہ شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا جل انتظامیہ سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کر دیا سنامہ پرائنس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی دکانداروں کی جانب سے سبزیوں کی منمانی قیمتیں مقرر ٹیماٹر کی قیمت دو سو روپے اور عدرک کی قیمت تین سو روپے تک جا پہنچی ادھر لودھرہ میں بھی ٹیماٹر کے نرخوں کو پر لگ گئے دو روز میں ٹیماٹر کی قیمت فری کلو سو روپے سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ تک ہو گئی ملتان کی سبزی اور پروٹ بندی میں اتوار بازار نام کے ہی رہ گئے اشیاء فردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی شہریوں کی بڑی تعداد مائیو سو کر خالی ہاتھ ہروں کو لوگ گئی شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ منچن آباد انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث قدیمی قبرستان بابا علی شاہ سرکار زبو حالی کا شکار چار دیواری نہ ہونے کے باعث قبرستان جانبوں کی اماجگاہ بن گیا لائٹس کی غیر موجودگی کی وجہ سے رات کے وقت شہریوں کو پیاروں کی تدفین میں مشکلات کا سامنا شہریوں کو زلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ لائیا میں کشمیر پاک کی تعمیر سوست روی کا شکار دو ماہ میں پاک مکمل کرنے کی دیڈ لائن کو ایک ماہ گزر گیا ایک ماہ کے دورانس پر دو پوٹ کی چار دیواری ہی بن سکی سڑکوں پر لگے جگہ جگہ سپیڈ بریکرز تاجنوں اور شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے معصوم چار روڈ پر ملتان تاجروں کا احتجاج کہتے ہیں سپیڈ بریکر کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں مظاہرین کا سپیڈ بریکر خاصل کرنے کا بتائیں ملتان بلگشت مارکٹ میں چوروں نے الیکٹرونک جوائز سٹور کا صفایہ کر دیا چور پندرہ لاکھ کا سمان اور اڑائی لاکھ نقدی لے ہوئے روحی کی سیجرے پوٹش حاصل کر لی پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا دیرہ غازی خان میں سبزی منڈی میں صفائے کے ناکس انتظامات جگہ جگہ گنڈی کے لیے تھے فضا پاس انزدہ شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا جل انتظامیہ سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کر دیا سنامہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی دکانداروں کی جانب سے سبزیوں کی منمانی قیمتیں مقرر ٹیماٹر کی قیمت دو سو روپے اور عدرک کی قیمت تین سو روپے تک جا پہنچی ادھر لودھرہ میں بھی ٹیماٹر کے نرخوں کو پر لگ رہے دو روز میں ٹیماٹر کی قیمت فری کلو سو روپے سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ تک ہو گئی ملتان کی سبزی اور پروٹ منڈی میں اتوار بازار نام کے ہی رہ گئے اشائے پردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی شہریوں کی بڑی تعداد مائیو سو کر خالی ہاتھ گھروں کو لوگ گئی شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ منچن آباد انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث قدیمی قبرستان بابا علی شاہ سرکار زبو حالی کا شکار چار دیواری نہ ہونے کے باعث قبرستان جانبوں کی اماجگاہ بن گیا لائٹس کی غیر موجودگی کی وجہ سے رات کے وقت شہریوں کو پیاروں کی تدفین میں مشکلات کا سامنا شہریوں کو زلین تظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ لائیا میں کشمیر پاک کی تعمیر سوست روی کا شکار دو ماہ میں پاک مکمل کرنے کی دیڈ لائن کو ایک ماہ گزر گیا ایک ماہ کے دوران پر دو پوٹ کی چار دیواری ہی بن سکی سڑکوں پر لگے جگہ جگہ سپیڈ بریکرز تاجروں اور شہریوں کے لیے دردیں سر بن گئے معصوم شار روڈ پر ملتان تاجروں کا احتجاج کہتے ہیں سپیڈ بریکر کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں مظاہرین کا سپیڈ بریکر خاتم کرنے کا بتائیں ملتان بلگشت مارکٹ میں چوروں نے الیکٹرونک جوائز سٹور کا سفایہ کر دیا چور پندرہ لاکھ کا سمان اور اڑائی لاکھ نکدی لے ہوئے روہی کی سیسی پیو پوٹش حاصل کر لی پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا روہی کی خبر پر ایکشن سی پیو ملتان محمد زبیر درشک کا نوٹس خیرپور میں لین دن کے تنازہ پر شہری پر تشدد کرنے والے دو مزیمان گرستار مقدمہ درچ کر لیا گیا کبیر والا تھانا سٹی کی حدود میں ایک ڈاکو شہریوں کے حقے چڑھ گیا دو مسلح افراد کی موٹر سائیکل چیننے کی کوشش ایک ڈاکو اسلحہ سمیت پکڑا گیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا شہریوں نے ڈاکو کی خوب درگت بنانے کے بعد تھانا سٹی کے حوالے کر دیا ملتان میوسپل کوپریشن اتوار کے روز بھی انیکشن وارٹر بکس روڈ پر جانوروں اور پرنٹوں کی غیر قانونی مندی کے خلاف کاروائی بیوپارین کو چودہ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا درگازی خان پیر حضرت علی احمد شاہ گلانی کے ستاون میں اس کی تقریبات جاری ظاہرین کی بڑی تعداد ویڈ ضربات پر حاضری مریدین مرمینتیں مرادیں اور دعائیں بھی مانگ رہی ہیں ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری مساجد گلیوں اور پازاروں کو سجانے کے لیے خصوصی انتظامات برکی کمکموں رنگ برنگی جھنڈیوں اور سجابتی ایشیا کے سٹال سج گئے چھٹی کے روز بہا بھرپور کے چڑیا گھر کی رانہ کے بحال فیملیز اور سپوس کے ٹرے پانے کا فلپلا جاری بچے خوب انجوائے کے ساتھ سلکیاں بنانے میں بھی مصروح ادھر دیڑا غازی خان میں بھی چھٹی کو بھرپور انجوائے کرنے کے لیے بچوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا اور دل و دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے دل کھول کر ہسیے لودرہ میں لافٹر شو یوگا کائنکات آفیسرز کلپ کے سبزہ زار میں مرد و خاتین کی بڑی تعداد جمع فضا قہموں سے گھر جاتی موسیقی